امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دلچسپ و عجیب کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ خوش آمدید ناظرین آج کا ہمارا اپیسوڈ ایک خاص بیماری کے متعلق ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے اور جس کے کیسز پوری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں جب کبھی بھی یہ کسی ملک میں ریپورٹ ہوتے ہیں ناظرین اس بیماری کو اپی درموڈسپلیسیا بیریس فامس یا انشارٹ ایوی کہتے ہیں یا عرف عام میں اس کو فریمین سنڈروم یا اگر اردو میں کہا جائے تو درموڈسپلیسیا انسانی بیماری کہتے ہیں ناظرین یہ ایک بہت ہی ریئر اور نایاب بیماری ہے جو دنیا میں چند گنے چند لوگوں میں واپیا ہوتی ہے خاص کر ملیشیا انڈلیشیا میں اس کے کیسز زیادہ سامنے آتے ہیں ناظرین یہ وہ بیماری ہے جس میں انسان کے چمری کی شکل بلکل درخت کی چھان کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا زیادہ تر یہ بیماری ہاتھوں اور پاؤں پر حملہ کرتی ہے لیکن بعض کیسز میں یہ پورے وجود پر حملہ آور ہو جاتی ہے خاص کر جب ہی ہاتھوں اور پاؤں پر حملہ کر لیتی ہے تو اسی حالت میں ہاتھ اور پاؤں ناکارہ ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتے ہیں ایسے مریضوں میں جن کی سرطان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ناظرین اس بیماری کی وجہ جینیاتی تبدیلی ہے جب انسان کے جین میں کوئی خاص تبدیلی واقعہ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ بیماری لاحق ہوتی ہے ایک خاص قسم کا وائرس ایچ پی بی یا ہیون اپیڈیوما وائرس انسانی چمرے پر حملہ آور ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ چال یسی سٹرکچر بنتی ہے یا سکیلی سٹرکچر انسانی جل پر نمودار ہو جاتی ہے یہ بیماری زیادہ تر بیدائش کے پہلے سال سے لے کے بیس سال تک لاحق ہوتی ہے لیکن بعض کیسے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ میڈل ایج میں یعنی چالیس اور پچاس سال کے عمر میں بھی یہ بیماری کسی بندے کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کے شروعات میں ایک خاص قسم کے وارس یا مس سے انسانی جل پر نمودار ہو جاتے ہیں جو کی بڑھتے بڑھتے ایک سکیلز کی شکل یا درخت کے چال کی پرہ ہو جاتے ہیں اور مسلسل بڑھتے رہتے ہیں زیادہ تر ڈاکٹر حضرات ان مسوں کو اپریشن کے ذریعے اس کو ہٹا دیتے ہیں جسم سے لیکن زیادہ تر کیسے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دوبارہ گروہ کرتے رہتے ہیں یعنی دوبارہ بڑھتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے دوبارہ اپریشن کی ضرورت پڑھتی ہے ناظرین جس طرح بتایا گیا کہ یہ بیماری زیادہ تر ہاتھ اور پاؤں پر حملہ آور ہوتی ہے لیکن بعض کیسز میں یہ پورے کے پورے جسم کو ڈامپ لیتی ہے اور جس کی وجہ سے مریض کسی کام کے قابل نہیں رہتا اور بل اپنے حال کے حقیقی سے جا ملتا ہے اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج ممکن نہیں ہوا ہے لیکن بعض ڈاکٹر حضرات اس کو اسی شریف ٹی یا اس طرح کی اور دل عدویات سے اس کی علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ تر کیسز میں ان سکیلز کو یا ان درخت کی چال کی طرح کی سٹرکچر کو ہٹانے کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے جس طرح بتایا گیا کہ یہ بیماری مختلف انسانوں میں مختلف قسم کا بہیویئر رکھتی ہے مارچ دوہزار ساتھ میں آئین ٹولڈر نامی ایک شخص میں جو کی رومانیا کا رہنے والا تھا یہ بیماری ڈائیگنوز ہوئی جس کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی سرجری کی اور اس کے تمام سوارڈز کو ریموو کیا گیا اور اب تک وہ بلکل ٹھیک کا زندگی گزار رہا ہے اس کے بعد اسے مکمت سہتیابی ہوئی بلکل ایسی طرح نومبر دوہزار ساتھ میں ایک چھوٹیس سالہ شخص جس کا نام دیدی اسوارہ تھا اور انڈونیشیا کا رہنے والا تھا اس میں یہ بیماری ظاہر ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے فوٹو دنیا کے ہر اخبار میں چاہتی گئی اور اس کے اوپر لکھا گیا تھا ہاپ مین ہاپ ٹری یعنی آدھا انسان آدھا درست چبیس اگس دوہزار آٹھ کو اسوارہ کا پہلا اپریشن کیا گیا جس میں چھئی کلو کے مسے اس کی باڑی سے ریموک کیا گئی اس اپریشن پر دنیا کے بڑے بڑے چینل جس طرح ٹی ایل سی اور ڈسکوری نے ریسرچ فار کیور کے نام سے ایک مکمل ڈاکومنٹری شائع کی جو کی دوہزار آٹھ کو آن ائر نشر کی گئی لیکن ناظرین اسوارہ کا یہ اپریشن کے عارضی علاج سابق ہوا اور کچھ مہینوں بعد اس کے وارڈز یا اس کے جسم یا اس کے چمرے کے اوپر موجود مسے دوبارہ بڑھنے لگے جس کے بعد اسوارہ کے مزید تین اپریشن کیے گئے لیکن یہ زلسلہ نتمہ اور بل آخر بیالیس سال کی عمر میں تیس جنوری دوہزار سولہ کو اسوارہ اس دنیا سے رخصت ہوئے جنوری دوہزار سولہ میں ابو البجندر نامی ایک شخص میں یہ بیماری ظاہر ہوئی اسی ٹائم اس بندے کی عمر پچیس سال کے لگ بک تھی اور یہ کلانہ بنگلدیش کا رہنے والا تھا ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد ابو البجندر کا اوپریشن ہوا اور اس کے جسم سے پانچ کلو کے مسے نکالے گئے اور یہ سلسلہ یہاں پہ نہیں رکھا اور آئندہ سالوں میں ابو البجندر کے پچیس اوپریشن کیے گئے جس میں اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے مسے ہٹوا ہو گئے آئندہ سالوں میں اس بندے نے اپنے علاج کو ترک کیا اور ڈاکٹروں کی کہنے کے بیوجود اسکتال نہیں آیا حتی کہ جون دو ہزار انگلیس میں جب وہ اسپتال آیا اس کی فنڈیشن کافی فراغ ہو چکی تھی اور اس نے داکٹروں سے برخواست کی کہ اس کے ہاتھ کٹ دیا جائے کیونکہ اس کے مطابق وہ اس کے درد کو مزید نہیں سکتا اور اسی طرح اگس دو ہزار سترہ میں محمد طلولی نامی ایک بندے میں یہ بیماری ظاہر ہوئی اسی واقعہ محمد طلولی کی عمر بیال سال تھی اور یہ بزاکہ رہنے والا تھا بیماری کے بعد محمد طلولی کا کامیاب آپریشن کیا گیا جس کے بعد یہ بندہ مکمل طور پر شفایات ہو گیا دوستو اللہ تمام انسانوں کو ایسی خطرمات بیماریوں سے محبوظ رکھے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ